السلام علیکم سٹوڈنٹ لیسن نمبر سکس سوائل ہم پڑھ رہے ہیں کل ہم نے سوائل ایروجن کاوز آف سوائل ایروجن پڑھ رہے تھے سوائل ایروجن ہم بولتے ہیں اوپر کے ٹاپسل جو واش ہو جاتا ہے بائنیجرال فونس وینٹ یا وارٹر کے تھو تو اس کو ہم سوائل ایروجن کہتے ہیں اب سوائل ایروجن یہاں پہ تری میجر فیکٹرز دے ہوئے جیسے کی سوائل ایروجن دیو تو رنی وارٹر، سوائل ایروجن دیو تو وینٹ ان کی وجہ سے کیا ہوتا ہے سوائل ایروجن ہوتا ہے اور ہم نے پڑھے تھے سوائل کنزرویشن کس کو کہتا ہے یعنی سوائل کو ایروجن ہونے سے بچانے کو ہم کہتا ہے سوائل کنزرویشن تو یہاں پہ جو ہے کنزرویشن یہاں پہ دو تین میتھوڈ دیئے گئے ہیں جن کی وجہ سے ہم سوائل کو کنزرویشن کر سکتا ہے یولڈنگ برنز اور ریور ایم بینکمنٹ جیسے کی ہمیں پتہ ہے وارٹر فلو کرتا ہے سلوپ میں ٹھیک ہے تو جتنا فاسٹر وارٹر فلو کرے گا اتنا سوائل ایروجن ہوتا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے وارٹر کی فلو کو کم کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے سمال والز بنانے ہیں برنز بنانے ہیں اس پوائنٹ پہ جہاں پہ وارٹر فلو کرتے ہیں ٹھیک ہے تو کیا ہوگا اس سے جو ہے وارٹر جو فاسٹر وارٹر فلو کرتے ہیں تو وہ جو ہے کم ہو جائے گا اور ہم جو ہے سوائل ایروجن ہونے سے بچا سکتے ہیں اب پھر گروئنگ کور کراپس فارمرز یوز سیوریل میتھوڈ تو مینٹین دو فیٹلیٹی آف دے سوائل دے لیٹ دے فیل لائی فالو بیٹوین تو میجر کراپس آفٹر ہر ویسٹنگ دی فرسٹ کرپ آن بیفور سوئنگ دی نیکس کرپ فارمرز جو ہے بہت سے میتھوڈ چو ہے یوز کرتے ہیں سوائل کی فیٹلیٹی کو مینٹین رکھنے کے لیے ٹھیک ہے دے لیٹ دے فیل لائی فالو بیٹوین تو میجر کراپس یعنی دو میجر کراپس کے بیچ میں جو ہے وہ فیلڈ کو جو ہے چھوٹ کے رکھتے ہیں ٹھیک ہے آفٹر ہر ویسٹنگ دی فرسٹ کراپ پہلے کراپ کو جو ہے ہر ویسٹ کرنے کے بعد کارٹنے کے بعد اور بیفور سوئنگ دی نیکس کراپ دوسرا کراپ اگانے سے پہلے جو ہے وہ فیلڈ کو چھوٹ کے رکھتے ہیں اب جو فیلڈ وہ بیچ میں چھوٹ کے رکھتے ہیں وہ اروڈن ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو پریونٹ دیس فارمرز افن گرو فورڈر اور آدھر یوسفل کراپس دورنگ دیس پیرٹ تو اس سوائل کو جو ہے جو وہ چھوٹ یعنی اس فیلڈ کو جو وہ چھوٹ کے رکھتے ہیں ٹھیک ہے بیٹوین ٹو میجر کراپس کے درمیاں تو اس سے کیا ہوتا ہے وہ فیلڈ جو ہے بیکم پرونٹ ٹو اروڈن وہ اروڈن ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس سے بچانے کے لئے ٹھیک ہے یعنی فیلڈ کو اروڈن ہونے سے بچانے کے لئے فارمرز کیا کرتے ہیں وہ فورڈر گرو کرتے ہیں اور دوسرے یوسفل کراپس جو ہے اس پیرٹ میں جو ہے وہ اس فیلڈ پہ وہ گرو کرتے ہیں اس لئے جو ہے یہ یہ کراپس جو ہے گرو ہوتا ہے اس امپٹی فیلڈ پہ اس کو کور کرتے ہیں اسی لئے جو ہے اس کو کور کراپس کہتے ہیں ٹھیک ہے یعنی فارمرز جو ہے فیلڈ کو دو میجک کراپس کے درمیان جو ہے چھوٹ کے رکھتے ہیں وہ اس میں پلانٹ گرو نہیں کرتے تو وہ کیا کرتے ہیں پھر وہ فیلڈ جو ہے ایروڈن ہونا سٹارٹ ہوتا ہے تو اس سے بچنے کے لئے فارمرز اس فیلڈ پہ جو ہے فورڈر گرو کرتے ہیں یا دوسرے یوسفل کراپس جو ہے اس پیرٹ میں گرو کرتے ہیں تو دیس کراپس یہ جو کراپس ہے وہ گرو ہوتا ہے اس ایمپیٹی فیلڈ میں تو اس ایمپیٹی فیلڈ کو کور کرتے ہیں اسی لئے جو اس کو اس کو جو ہے کور کراپس کہتے ہیں کور کراپس پریونٹ واتر فرم کیرنگ ٹاپ سائل اوے فارمرز آلسو پلانٹ ٹریز ایراؤنڈ فارم لینڈ ٹو بلوک وینڈ کور کراپس جو ہے واتر جو واتر سے جو ہے ٹاپ سائل واش ہو جاتا ہے اس سے بھی سائل کو بچاتے ہیں اور فارمرز جو ہے پلانٹ ٹریز آلسو پر terrace water gathers on the terrace rather than rushing down the slope this prevents soil from being carried away it also makes farming easy اب ایک اور méthode جسے ہم سوال کو conserve کر سکتا ہے terrace farming farmers جو ہلی regions میں رہتے ہیں وہ hills کو جو ہے cut کر کے slope میں بناتے ہیں step wise بناتے ہیں جیسے ایک یہاں پہ آپ کو دکھایا ہے اسے step wise بناتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے اس میں جو ہے water سے وہ slope جو ہے wash نہیں ہوتا اس سے جو ہے soil بھی prevent ہوتا ہے soil بھی بچ جاتے ہیں اور farming بھی easy ہو جاتے ہیں اس کے بات ہے deforestation ہم نے بولا cutting down of trees اب afforestation کیا ہے afforestation is the act of planting more and more trees to increase the forest cover it is an effective method to control soil erosion the roots of trees hold this soil together and prevent it from being carried away by wind or water afforestation ہے زیادہ سے زیادہ planting کرنا زیادہ سے زیادہ trees لگانا ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہوگا forest cover increase ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اس سے جو ہے اور afforestation جو ہے سب سے effective method ہے soil erosion کو control کرنے کے لئے کیونکہ ہمیں پتہ ہے trees کے جو roots وہ soil کو hold کر کے رکھتے ہیں اور erosion ہونے سے بچاتے ہیں ٹھیک ہے by carried away by wind or water یعنی wind اور water کے تھو جو ہے وہ soil کو erosion ہونے سے بچاتے ہیں trees کے roots hold کر کے رکھتے ہیں soil کو اور وہ wind اور water کے تھو جو soil erosion ہوتے ہیں اس سے وہ soil کو بچاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ رہا آپ کا soil conservation ٹھیک ہے buildings, bonds and river embankment growing cover crops tyrus farming afforestation یعنی اس سے جو ہے ہم soil کو conserve کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ جو ہے ہمارا lesson number six یعنی soil ہمارا complete ہوا ہے thank you